بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلسلہ مضامین قرآن میں خوش آمدید آج ہم سورہ مؤمن کے مضامین کا ذکر کریں گے سورہ مؤمن مکیہ ہے اس میں نو رکو اور پچیاسی آیات ہیں اس سورت مبارکہ کا نام مؤمن یعنی ایمان والا اس لیے رکھا گیا کہ آیت نمبر اٹھائیس میں فرعون کی قوم کے ایک ایمان والے شخص کا ذکر موجود ہے اس سورت مبارکہ کے مضامین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے کے موضوعات موجود ہیں اس سورت مبارکہ کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات اور تعریفات حمد و سنہ بیان کی گئی کہ یہ قرآن پاک اس رب کا کلام ہے کہ جو عزت والا علم والا گناہ بکشنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے نیز باطل کے ذریعے جھگڑنے والے کفار کی مضمت بیان کی گئی اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوساف بیان کیے گئے قیامت کے دن کفار اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جانے کی فریاد کر رہے ہوں گے اور ان کی فریاد کو رد کر دیا جائے گا نیز اللہ تعالیٰ کی موجود اور قادر ہونے پر دلائل دیے گئے قیامت کی حولناکیوں سے خوف دلائی گیا اور اس دن کی سختیوں سے کفار کو ڈرائیا گیا انبیاء کرام کو جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کر کے کفار مکہ کو ڈرائیا گیا کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو ان کا بھی انجام پہلے والے لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون حامان قارون کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا بطور خاص ذکر کیا گیا دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کی جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی مسلمان اور کافر کی ایک مثال بیان کی گئی کہ مسلمان ایسا ہے جیسے بینہ دیکھنے والا جبکہ کافر ایسا ہے جیسا کہ نہ بینہ نہ دیکھنے والا اس صورت مبارکہ کے آخر میں مشرقین کا اخربی انجام بیان کیا گیا اور سابقہ قوم کے دردناگ انجام کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ